شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں فتہ گرڈ نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینوں کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی واقع ہوگی گھر کو آگ لگی گھر کے چراخ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اخواہ کے بعد لکت کا ڈراب سین ساگے مامو نے گھرے لو رنجش پر سار سالہ بھانچے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کامامو انران خاتون ہینا اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برا مل سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا حماد ازر کی نون لیگ اور پیپولز پارٹی پر قڑی تنقی کہا ال ڈی اے کے پلوٹ پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبزہ زار ایل بلوک میں ٹیو ویل کا افتتح بھی کر دیا وائس جرمن واسا شیخ امتیاز، ارشاد احمد ڈوگر، کانسلر محمد شاہد برد، بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت لاہور میں بھی پی ایس ایل کا بخار، گریٹر اکبار پاک، جلانی پاک سمیت جگہ جگہ سکرینیں نسب کرکٹ دیوانے چوکے چھکے بڑی سکرینز پر دیکھیں گے، جلانی پاک میں فوڈ سٹالز بھی سج گئے، میچ کے ساتھ ساتھ خوابوں کا بھی انتظام، ڈیپٹی کمیشنر سوالی سائد فیملی کے ہمراہ، جلانی پاک میں میچ دیکھنے کے لیے آئیں گی، شہریوں کو بھی میچ دیکھنے کے لیے جلانی پاک آنے کی اپی ہے پی ایس ایل چیمپئن کون ہوگا، فیصلہ آج فائنل مارکے میں کوئٹا گلیڈیٹر اور پشاور زلمی مدد مقابل شاکی نے کرکٹ بے قرار، کسی کو واتسن کی دھواندار بیٹنگ کا انتظار، تو کوئی حسن علی کی یار کو دیکھنے کو بیتا گھر میں میچ دیکھیں یا باہر، لاہوریوں نے اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کی مکمل تیاری کر لی پہلی سہاک ڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیاملی نے لندن میں پراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواشریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیپ سے پھلی بارگین کر لیں نون لیگ اپنے قائد کی سیحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے سیحت کی سیاست پر احتساب کامل نہیں رکھے گا وزیر اطلاعات پواچ آدھر کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشت کے ہمراہ پریس کانفرنس پنجاب حکومت علاج کی تمام سہوریات فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشت کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے اسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک اسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وسیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوکت خانم سے کروایا وسیر اعلیٰ کا ٹری نواز شریف کو رہا کرو لیگی کا کنان کا پارٹی قائد سے اظہار جگجہدی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نار بازی پنجاب حکومت سے سابق وزیراعظم کو علاج موال جی کی بہتر سہولیات فاہم کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیان باسی ستانگ شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کالیمانی لیڈر حسن مرتضی کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی نصیر آباد کے کتھلک چرچ میں خصوصی تقریب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم بی بیت المال اور ابباس کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانوں میں چیکس اور ویلچیئرز تقسین شفقت محمود کہتے ہیں حکومت غربت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے بھتہ وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے قلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھوڑ کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے قلاف ناربان سکھی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے چیرمن یونین مجید قواری واپڈا ٹاؤن میں سولہ سالہ طالبین محمد ماغیا نے گلے میں پندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد ماغیا لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا سوری فار محمد ماویا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کوٹ لکپت میں مصطفی قالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آ کر جاں بہت یو ایٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامر لاش کی تحال شناخت نہ ہو سکی پلیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار خائب اقبال ٹاؤن جہاں سے بلوک میں چور نے گھر کے باہر گھڑی کار چوری کر لی وعدات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنہی درشت کے جسمانی ریمان میں تین روز کی توسیل ملزم کا موبائل فورنزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف پائی ای شہر میں میڈیکل سٹورز بے شمار لیکن کوالیپائیٹ نہیں سٹا پاکستان سیٹیزن پورٹر پر شکایات کے امبار چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹر سے ریپورٹ طرف کر لی فاری طور پر میڈیکل سٹورز اور پامیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدا عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہوں یا بازار ریٹ آفانو پر ٹیمارٹر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لیسن افدرگ ایک سو چیاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہی پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چیکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا رلیف راہم کرنے کا مطالبہ ملکی ترقی کے لیے ذراق پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنر پنچاب جادری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں ایگری کانفرنس سے خطاب گورنر کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی ڈوک اور خام کا اصحاب شہدہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہار جگجہتی کرائیسٹ چرز میں ہوئی دہشت گردی پر اظہار جگجہتی کیا گیا بہار کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعایہ تقریب صوبائی وزیر اقلیت یمور اجاز عالم امنی شنیلہ روت کی بھی شرکت شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچ اے کی شجرکاری موہم وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے چیئرمن پی ایچ اے یاسف گیلانی کے ہمراہ پودا لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم جی نوید کاشف کے والدہ کے وفات پر تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز زلاحی آئی جی اسلامباد آمیر زلفکار جپٹی میر میاں تارک محمود اجاز حفیظ ہاجی علا رکھا اور دیگر جوہر ٹاؤن تازیت کے لیے پہنچے مرہومہ کے مغفرت کے لیے فاتح خانی اور دعا جشنے بہارہ کا رنگا رنگ میلا پی ایش اے نے جلانی پاک میں برڈ شو سجھا لیا مختلف رنگ اور اپسام کے پریندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رنش سوہانے موسم میں گورنر ہاؤس کی سیر کا لج چھٹی کے روز ایک مرتبہ پیر شہریوں کی بڑی تعداد ہمڑائی بچے بڑے نوجوان سب پہنچے خوب مزے کیے مارٹل ٹام میں سانتی میلے کا آخری روز شہریوں کی من پسند قریداری پیشاولی شپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خاتین کی توجہ کا مرکز دھانے پینے کے سٹالز پر پاملیز کا رش میلے میں موسی کی کابی خوب تڑکا اور ماسٹر پینٹس بلیک نے کپٹل سمارٹ سٹی پولو کا پچیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانک چھے سے شکر وفاقی وزیر براہ تجارت ہاں مادرزر کی بطور مہمان خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میٹ سے لطف اندوز ہوئی